بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھیاں اور مچھر اور اس طرح کی انسیکس ہیں ان کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ سٹمک پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے آپ مارکیٹ میں جائیں آپ ڈاکٹرز کو وزیٹ کریں اور ہیوی انٹی بارٹکس کا استعمال کریں ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ بہت زیادہ کوسٹلی بھی پڑتا ہے تو کیونکہ یہ عام پرابلم ہے میں آئے روز مارے بچوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے تو جو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت زیادہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے اور عام طور پر کچن میں یہ چیزیں ویلیبل بھی ہوتی ہیں ہر گھر میں تو نوٹ کر لیں سب سے پہلے اس میں آپ نے ادرک کا کوئنچ کٹوگڑا لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے دار چھنی کا ایک انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے اور دینے کی آپ نے پتیں وہ ٹینیوں سے الگ کر لینا ہے کم از کم وہ آٹھ دس پتیں آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ سبز الائچیاں آپ نے چار یا پانچ الائچیاں آپ اس میں ایڈ کریں گے تو کرنا آپ نے یہ ہے انتہائی سیپل ٹپ ہے اس کا آپ نے اس کو پانی میں پانی ابلنے کے لیے رکھتے ہیں چھولے پہ اور اس کو جب ایک دو دفعہ بالا آ جائے یعنی پانی اچھی در ابل جائے تو آپ نے یہ ساری چیزیں ادرک کے آپ نے چھوٹ چھوٹے پیسز کر لینے ہیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ پانی کے اندر شامل ہو جائیں اسی طرح دار چینی کے بھی چھوٹ چھوٹے ٹپڑے کر لیں اس کو بھی پانی میں ایڈ کر دیں اور سبز الائچی کوشش کریں اس کو درمیان سے کٹ کر اس کے جو بلیک بلیک سیڈز ہیں وہ بھی پانی میں ایڈ کریں اور سونف جو ہے وہ کماز کم دو چمچ سونف آپ نے ایک کپ پانی میں ملا دینا ہے وہ اچھی طرح یہ ساری چیزیں اچھی طرح گوبل جائے کماز کم تین چار دفعہ جو ساری چیزوں کو آ جائے اور آپ محسوس کریں کہ اس کا کلر جو ہے وہ کافی براؤنش اور ریڈش ٹائپ ہو گیا ہے وہ اچھی طرح پانی میں مکس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار کے اور اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے کپ میں ڈال کر اس طرح کہوہ بیٹھیں اس میں ہلکا سا آپ شہد ڈال لیں شہد اویلبل نہیں ہے تو آپ چیننی یا شکر کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ دن میں دو دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پوری محسوس ہوگا کہ آپ کا حیزے کی جو علامات ہے وہ اسٹا اسٹا ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر آپ کمل طور پر ریکاور ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو کوئی انٹی بائیٹکس تھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انٹی بائیٹکس کی یوز کرنے سے آپ کو بہت زیادہ سائیڈ افیکس بیس کرنے پڑتے ہیں ویسے بھی انٹی بائیٹکس آج کل بے اثر ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ جو جرمز ہیں انہوں نے انٹی بائیٹکس کے اگینسٹ کیونکہ مدافع تاست کر لیا جس کی وجہ سے انٹی بائیٹکس عام طور پر اس سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا بلکہ انکہ بہت زیادہ سائیڈ افیکس ہیں یہ دلتے جڑی پوٹیاں ہیں اور یہ شروع سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن آج کل ینگ جنریشن اس کا استعمال کم کر دیا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس طرح بہت سارے ٹپس آپ کو اپنے چینل پر دور ہوں گا تاکہ آپ کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور انشاءاللہ اس سے آپ کی زنگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ بہت افیکسٹی ہوگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے جتنے بھی نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اللہ حافظ